ایک ریڑی والے اور ایک آفیس پوئی نے ایج ساتھ اپنے کام کی شروعات کی آفیس پوئی روزانہ ریڑی والے کے پاس بند کباب کھانے آتا تھا آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور آفیس پوئی ترکی کرتے کرتے مینجر بن گیا لیکن اب بھی وہ روزانہ اس کے پاس بند کباب کھانے ضرور جاتا تھا ایک دن اس مینجر نے بند کباب والے سے کہا کہ میرے حساب سے تم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے وہ کیسے؟ بند کباب والے نے تجسس سے پوچھا مینجر نے انتہائی مغرور انداز میں جواب دیا کہ میں ترکی کرتے کرتے یہاں مینجر بن گیا ہوں اور تم اب بھی پہلے کی طرح بند کباب بنا رہے ہو تو بند کباب والے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ چنام میں آپ کی طرح اتنا پڑا لکھا تو نہیں ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ نے اپنا کام شروع کیا تو آپ کی طرح دس ہزار تھی اور میں صرف پانچ ہزار کماتا تھا اور پھر ترکی کرتے کرتے آج آپ مینجر بن کر اسی ہزار کماتا رہے ہیں اور میں ایک لاکھ کماتا رہا ہوں اور ریڈی سے دکان بھی کر لی ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ کماتا رہا ہوں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جب کل شروعات کرے گا تو اس کو بھی وہی سارا شروع سے کرنا پڑے گا جو آپ نے کیا لیکن جب میرا بیٹا آئے گا تو وہ ڈاریک ایک لاکھ سے شروع کرے گا اور اسے دکان سے ریسٹورنٹ بنائے گا اس کے بعد مینجر نے خاموشی سے بند کباب کے پیسے دیئے اور نظر جھگا کر وہاں سے چلا گیا راستے میں وہ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ وہ آج ہی ریزائن دے کر اپنا کوئی کام شروع کر لے گا لیکن اتنے سال نوکری کرنے کے بعد اس میری سب کرنے کی حمد ختم ہو گئی تھی لہٰذا خود بھی اور اتنے بچوں کو بھی شروع سے یہی سکھائیں کہ وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں اسے کسی اور کی نوکری کی بجائے کسی نہ کسی اپنے بزنس میں استعمال کریں تاکہ آپ اور آپ کی آنے والینس میں ترقی کر سکے